بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کا اچھا اربامانی واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس نے ایک دوست سے پوچھا اے دوست تم میری اس مشکل میں کیا مدد کروگے اس نے جواب دیا جناب میں ساری زندگی آپ کے خدمت کرتا رہا ہوں لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس نے دوسرے دوست کو طلب کر کے اپنی مدد کا کہا اس نے جواب دیا میں تو آپ کے لئے صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو نلہا کر خوشبو لگا کر دفن کروں گا اب اس نے تیسرے دوست سے مدد طلب کی اس نے کہا میں آپ کا موت کے بعد ساتھ دوں گا قبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ تین دوست کون ہیں پہلے کا نام مال ہے دوسرے کا نام رشتے دار آل اولاد ہے اور تیسرے کا نام عامال ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گا یعنی وہ یہ وہ تین دوست ہیں جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ انسان کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن اگر آپ کا اچھا مال ہوگا تو وہ آخرت میں آپ کے عامال میں لکھ دیا جائے گا اور اگر آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی آپ کے رشتے دار اچھے ہوں گے اور آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا یعنی اگر آپ تینوں دوستوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے تو آپ کو خود اچھا بننا پڑے گا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ